علماء اسلام زلہ ملتان کا آپ دوستوں کو معلوم ہے ملکی صورتحال شیاسی صورتحال ہو یا معاشی صورتحال ہو یا مہنگائی غربت بیروزگاری میں اضافہ یہ تمام چیزیں میرے خیال میں کسی قسم کی وضاحت کے تقاضہ نہیں کرتی لیکن پھر بھی اتنا گزارش ہم کریں گے کہ جب سے یہ الیکشن ہوا ہے پچیس جولائی دوہزر اٹھارہ کا الیکشن جمعیت علماء اسلام سمیت تمام متحدہ اپوزیشن کی ایک ہی رائی ہے ایک ہی نقطے پر اتفاق ہے وہ یہ کہ پچیس جولائی دوہزر اٹھارہ کا الیکشن یہ الیکٹرول فراد تھا الیکشن نتائج چوری ہو چکے تھے اکثریت کو اقلیت سے تبدیل کیا گیا وہ بھی رات کو چھ سات بجے کے بعد جو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اداروں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں الیکشن روبینل ہے الیکشن کمیشن ہے عدالتیں ہیں وہ ہم جاتے ہیں کسی انفرادی کیس میں ایک دو تین چار کیسز میں لیکن ادھر تو پورا الیکٹرول فراد تھا لہذا پورا الیکٹرول فراد کے نتیجے میں یہ کسی ادارے کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہمیں انصاف دے سکیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ رہی ہے اور پوری متحدہ پوزیشن کی کہ اس مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے کہ ملک میں فورا جلد از جلد فری اینڈ فیر الیکشن ہوں جب یہ موقف ہم نے اپنائی اور سولہ مینے کی حکومت پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے جو ایک ناجائز حکومت اور سولہ مینے میں یہ ثابت ہوا کہ یہ نالائق بھی ہے جب ایک حکومت چیپ آف آرمی سٹاپ کی نوٹفیکیشن اور اس کی ڈرافٹ وہ تین بار 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 ڈرافٹ اور نوٹفیکیشن ترتیب دے کے اور چیف جسٹس کوسا صاحب اس کو ریجکٹ کرتے رہے کیونکہ اس ڈرافٹ کا وربل اور ورجن قانون اور آئین کے مطابق نہیں تھا اب آپ مجھے بتائیے وزیراعظم سمیت وزیراعظم وزیراعظم لا ایکسپرٹ پوری کیبینٹ بیٹھ کے چیپ آف آرمی سٹاپ کی ایکسٹنشن کی ڈراپ وہ نتیار کر سکے اس سے نااہلی کی اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے وہ خارجہ پالیسی کیسے ترتیب بنائیں گے ملک کی معیشیت وہ کیسے مضبوط بنا سکیں گے وہ آپ کی انٹرنل پالیسیاں کیسے مضبوط بنائیں گی اس کی علاوہ ہمیشہ اس حکومت کی یہ بات رہی جب یہ حکومت اقتدار میں نہیں لائی گئی تھی اس سے پہلے کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے ہم اداروں کو مضبوط کریں گے لیکن اس حکومت نے بار بار اداروں پہ حملہ کیا ہے مثلا جب انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے الیکشن کمیشن کے دو منبرز کی نامزدگی اور تیوناتی کی اور چیپ الیکشن کمیشنر سلدار رضا صاحب نے حلف لینے سے انکار کیا جو فارمر چیپ الیکشن کمیشنر ہے جو پانچ دسابن کو وہ ریٹیر ہوا انکار کیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اس کا نوٹفیکیشن ہوا ہے اس کا فیصلہ ہوا ہے کیونکہ آئینی پراسس سے گزرنا پڑتا ہے آپ نے اس پراسس کو نظرانداز کر کے ایک آرڈیننس کے ذریعے فیصلہ کیا جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اس پر حکومت کا رییکشن کیا تھا وہ چیپ الیکشن کمیشنر جو ایک آزاد انڈیفنڈنٹ آئینی ادارے کا سربراہ تھا اس کو کریٹسائز کرنے کی کوشش کی اس کو مروب کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف ریفرنس بنانے اور بجھوانے کی کوشش کی لیکن پر حکومت میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ریٹیر ہونے دے یہ دسمبر میں ریٹیر ہو رہا ہے تو آج آپ خود الیکشن کمیشن دیکھیں الیکشن کمیشن میں بیٹے ہوئے ذمہ دار لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک مضبوط ادارہ نہیں ایک کبارخانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مرضی کا چیپ الیکشن کمیشنر رولانا چاہتے ہیں کیا حکمت عملی وہ اپناتے ہیں ابھی آپ خود اندازہ دیکھیں پارلیمنٹ اس ملک کا سب سے بڑا سپریم ادارہ ہے اس پارلیمنٹ میں سولہ مہینے میں ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی ہے ایک قانون سازی آپ نے تو کہا کہ میں اداروں کو مضبوط کروں گا اور سب سے بڑا ادارہ آپ کا پارلیمنٹ ہے جو خالق ہے آئین کا جو خالق ہے قانون کا وہ تمام ادارے پارلیمنٹ کی چطری میں چلتی ہے اس پارلیمنٹ کو آپ نے معتل رکھا ہے سولہ مہینے میں ایک سمپل اور سادہ سا سنگل قانون سازی نہیں کی جو ارڈننس انہوں نے راتوں رات جاری کیے اس ارڈننس کو پارلیمنٹ میں دو منٹ میں انہوں نے پاس کیے وہ بھی رولز کے خلاف اور پھر اگلے دن ان میں سنو واپس لے لیے کیسے مضبوط کریں گے آپ یہ اور نہ اہلی ہے ان کی انہوں نے کہا کہ میں عدلیہ کو آزاد اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں اور جب عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میان نواز شریف صاحب کو باہر بجوانا چاہیے لیکن عدلیہ کے فیصلے سے پہلے خود کیبنٹ نے فیصلہ کیا اجازت تھی میان نواز شریف کو کہ آپ باہر جا سکتے ہیں اور جب عدلیہ نے ان کی جزیات پر بات کرتے ہوئے سات عرب کو اگزم کر کے شابہ شریف کی زمانت پہ میان نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت تھی بیماری کے حوالے سے ان کی صحت اور علاج مالجی کے حوالے سے اگلے دن آج کی جو جیلی اور کٹ پتلی وزیراعظم ہے ہزارہ فیس ٹو کا افتتاح کرتے ہوئے موٹروے کا انہوں نے کیا کہا عدلیہ کو مخاطب کر کے کہا چیف جسٹس کو اس کو بھی اور آنے والے کو بھی کہ آپ ایک کام کرے طاقتور اور کمزور کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے فیصلوں کے میدان میں انصاب کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے باہر تاثر یہ ہے کہ طاقتور کے لیے ایک فیصلہ اور کمزور کے لیے دوسرا فیصلہ یہ انہوں نے کہا یہ کس تناظر میں میان نواز شریف کی فیصلے کی تناظر میں اگلے دن چیف جسٹس کوسا نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے ہمیشہ طاقتور کے خلاف فیصلے کیے اور سب سے بھلا طاقتور قانون ہے نہ میں طاقتور ہوں نہ آپ طاقتور ہے اس کا جواب انہوں نے دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو باہر جانے کی اجازت تو آپ نے دی آپ کے کیبنٹ نے دی آپ الزام ہم پر کیوں لگاتے ہیں پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ خود جنرل مشرب کو بچانے کے لیے عدالت پہنچ گیا سب آپ کے سامنے کیوں آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں ایک عدالت 28 نومبر کو وہ سزا سنانے والی تھی دو دن پہلے آپ اسلام آباد ہے کوٹ گئے کہ عدالت کو روک لے فیصلہ سنانے سے تو کیا طاقتور کا پروٹیکشن اور تعافظ تو تم کر رہے ہیں اسی طرح اسخر خان اسخر خان کیس میں سپریم کوٹ کا فیصلہ موجود ہے انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ایف آئیے کے ذریعے ان کی انکواری کریں جو نامنیٹ لوگ ہیں جو ملوث لوگ ہیں ان کو سزا دینی چاہیے ان کی خلاف کروائی ہونی چاہیے آپ نے اس کو بھی معاتل رکھا ہے پھر آپ کے خلاف جو کیسس تھے انٹی ٹررینس کورٹ میں جب آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا پولیس ٹوین پہ اس ٹیشن پہ حملہ کیا آپ کے خلاف کیسس تھے آپ کا وکیل جاتا ہے سرکاری وکیل کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو وزیراعظم کو اس کیس میں بری کریں کیوں آپ طاقتور ہیں اس بنیاد پر آپ نے تو کہا کہ طاقتور اور کمزور کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے تو یہ کونسا پیمانہ ہے اس لیے بات کرنا اور پھر عملا پریکٹیکلی طور پر منافقت دکھانا یہ اس حکومت کا شیوہ ہے انہوں نے کہا کہ قوم جب وہ درنے میں تھے وہ جتے میں تھے وہ کہتے تھے جب ایک روپیہ ٹیکس بڑھتا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ اوپر بیٹے والا جو بیٹا ہوا شخص ہے وزیراعظم وہ چھوڑ ہے یہ انہوں نے کہا آج بجلی مہنگی گیس مہنگی مختلف ٹیکسز جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اصول کے مطابق آپ چھوڑ ہے آپ کی حکومت چھوڑ ہے پھر آپ نے احتساب کی بات کی کہ احتساب 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 کرپٹ مافیہ کو میں نہیں چھوڑوں گا تو آپ نے خیبر پرستنخواہ کا احتساب کمیشن کیوں بنگ کیا اس کا جواب آپ کو دے دیں جب اپوزیشن کی احتساب کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سب کو جیل میں ڈال دوں گا جب آپ کی احتساب کی باری آتی ہے پھر آپ احتساب کمیشن کو تھالہ لگاتے ہیں جب آپ کی احتساب کی باری ابھی تین دن پہلے پشاورہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ بیارکری منصوبہ پشاور میٹرو منصوبہ فراد ہے اور افائے کو حکم دیا کہ پینتالیس دن میں اس کی تحقیقات کرے اور اتنا بڑا فراد کہ ایک کلومیٹر دا یارہ بروپے کی لاغت سے ایک کلومیٹر اور آپ نے کیا کیا آپ نے ہائے کورٹ کے فیصلے کی خلاف فیصلہ کیا کہ میں نے سپریم کورٹ جانا ہے کہ افائے کو تحقیقات سے روک دے اس سے پہلے بھی سپریم پشاورہ کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اسی میٹرو پشاور کے بارے میں نیب کو کیس کی تحقیقات کرے اس نیب اس پشاورہ کورٹ کے فیصلے کی خلاف بھی آپ سپریم کورٹ گئے اور آپ نے سٹے لیا اور آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں احتساب دینے کے لئے تیار ہوں تو پھر آپ عدالت کے پیچھے کم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تو اپوزیشن کو پر الزام تراشی کرتے تھے کہ وہ سٹے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں آپ خود کیا کر رہے ہیں اور پھر فارنگ فنڈنگ کیس ہے آپ کہتے ہیں کہ میں احتساب کے لئے تیار ہوں اور مدینی کی ریاست ہے یہ مدینی کی ریاست کا تقاضہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کریں لیکن آپ احتساب سے بھاگ رہے ہیں رائے فرار اختیار کر رہے ہیں فارنگ فنڈنگ کیس پانچ سال سے مسلسل چر رہا ہے وہ ساٹھ درخواستے سکسٹی درخواستے آپ نے اس مقصد کے لئے دی ہے کہ فارنگ فنڈنگ کا فیصلہ نہ ہو سکے آپ نے الیکشن کمیشن کی اختیارات کو بھی چیلنج کیا تو اگر آپ چور نہیں ہے اگر آپ کی فارنگ فنڈنگ کیس میں گڑھ بڑیشن نہیں ہے تو پھر آپ کیوں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں فارنگ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنے کیوں نہیں دیتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ احتساب کے نام پر انتقام ہے اور جیسے کہ چیف جسٹس سعید کوسا نے آج سے ڈیڑھ میں نے پہلے کہا یا دو میں نے پہلے کہ مجھے احتساب کے نام پر سیاسی انجنیرنگ اور سیاسی انتقام نظر آ رہا ہے تاثر کو ان کو یہ مل رہا ہے کہ یہ انتقام ہے بلکل ٹھیک کہا انہوں نے بلکل انہوں نے حالات کو دے کر یہ ریمارکس انہوں نے کرسی پر بیٹھ کے انہوں نے دی جب آپ خود احتساب کے لئے تیار نہیں ہے پھر عوام کو ریلیف دیں گے اتنے بے حس کب نہ اتنے بے حس حکومت ٹرماتر کلو دو سو ساٹھ روحے ان کا مشیر خزانہ کہتے ہیں کہ ٹرماتر کلو سترہ روحے یار یا تو آپ کو غریب کا احساس ہونا چاہیے یا تو غربت کا احساس ہونا چاہیے اور ان کی ایک وزیر ہے وہ ڈاکٹر فردوس پتہ نہیں یہ کس چیز کی ڈاکٹر ہے ذرا یہ بھی پتہ کر لیں وہ کس چیز کی ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر کا پتہ کر لیں اس کا بھی سیاشی قبلہ معلوم نہیں ہے مشرب کے ساتھ بھی رہی آسفالی زرداری کے ساتھ بھی رہی آج عمران خان کے ساتھ بھی ہے اور گیری پچھ بھی کل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے گیری پچھ بھی گیند آپ نہیں کل سکتی اور آپ پچیس جولائی کو یہ آؤٹ ہو چکی تھی پھر آپ ٹیم کا حیثہ کیسے بنی یعزا آپ کا کپتان بھی زیرو اور آنڈے پر آؤٹ ہو چکا ہے باوجود اس کے آؤٹ ہو چکا ہے کہ ایمپائر بھی ان کے ساتھ ہے فیلڈر بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے کپر بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن آنڈے پر وہ آؤٹ ہو چکا ہے سولہ مہینے سے پچھ پر کڑا ہے اور آج تو تماشاہی بھی ان کے ساتھ نہیں دیا رہا ہے تماشاہی بھی کہتے ہیں کہ چلو نکلو بائیس کرو العوام کہتے ہیں اور ایک وزیر کہتے ہیں اگر آپ ٹرماتر نہیں خرید سکتے تو دہی استعمال کرے آپ خود بتائیے یہ کس قسم کی حکومت ہے ان کی معاشی پلان میں بار بار کہتا ہوں ان کی معاشی پلان کیا ہے ان کی معاشی ویجن کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ لیٹرین دیوار پر میں کیا لگاؤں گا ویٹس اپ نمبر لگاؤں گا جس نے لیٹرین ساپ نہیں کیا اس کو جھرمانہ کریں گے ان کی معاشی پلان یہاں سے شروعی لیٹرین کی سپائی سے پھر کیا کہا انڈے دیں گے آپ نے تاریخ میں ایسا وزیر اعظم دیکھا کہ وہ کہتے ہیں میں انڈے دوں گا پہلے دفعہ ایک وزیر اعظم دیکھا کہتے ہیں کہ میں انڈے دوں گا آپ نے مرغے کی بات کی اور مرغیوں کی بات کی پھر آپ نے بکرے کی بات کی بکریوں کی بات کی کٹے اور بینسوں کی بات کی پھر آخر میں لنگر خانے کول دیا لیکن دگر ممالک میں دگر ممالک میں کارخانے وہ کولتے ہیں لیکن آپ کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے لنگر خانے کولنے پر اس لئے یہ حکومت بلکل ناکام ہے اور متعدہ پوزیشن کا فیصلہ یہ ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اور آپ دیکھیں کشمیر آپ کے سامنے کشمیر ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا ایک بات اور میں کروں میانوہ شریف اور سابقہ حکومتوں کو کہ میٹروں سے ملک اور قوم نہیں بنتا نہ اورنج ٹرین سے بنتی ہے نہ بڑے بڑے موٹروے سے بنتی ہیں آج انہی اورنج ٹرین کا انہی میٹروے پر تختیں لگا کے یہ افتتا کر رہے ہیں اس کی مصبت یہ یہ ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ چیز کو استعمال کرتے ہیں ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ کو استعمال کرتے ہیں پھر آپ خود اس سے معنی نکالے کہ کونسا سیکنڈ ہینڈ کی بات نہیں کرتا کشمیر آپ کے سامنے کشمیر کیسے ہاتھ سے نکلا آپ نے کشمیر کیلئے کیا کیا پانچ سو دن ہو گئے پانچ مہنے ہو گئے نہیں پانچ مہنے ہو گئے تقریباً ایک سو چھبیس دن یا ایک سو تیس دن ہو گئے پانچ مہنے ہو گئے کشمیر پورا مقبوضہ جمعہ کشمیر قیت خانہ بن چکا ہے وہ جیل خانہ بن چکا ہے وہ گونٹانا موبے بن چکی ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے نرندر موڈی کی الیکشن جیتنے کے لئے کہا کہ نرندر موڈی کی جیتنے میں کشمیر کی مسئلے کا حل ہے وہ ریکارٹ پر موجود ہے آپ اتنے نہ اہلیں میں نے پوسٹو نہیں پڑھاتا کہ میری کامیابی میں میں مقبوضہ کشمیر کو دلی کا ایسا بناوں گا اس کی مستقل حیثیت کو ختم کروں گا اس کی تقاریر آپ کے سامنے نہیں ہیں ہم جیسے لوگ جو وزرعزت مہت کا خوب کبھی دیکھائی نہیں ہے نہ دیکھیں گے آپ تو وزرعظم بن رہے تھے آپ نے متعلق نہیں کیا اپنے دشمن کا کہ وہ کشمیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے یون سیکورٹی کونسل میں انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے اس میں سولہ ممالک کی سپورٹ حسن نہ کر سکے اٹھا آپ نے کیا کیا بھارت کو ووٹ دیا آپ نے یون سیکورٹی کونسل کا ممبر بننے کے لیے آپ نے بھارت کو ووٹ دیا ابھی دلی نے ایک مہینہ پہلے لداخ کے لیے علیدہ گورنر کا تقاریر کیا ہے آپ کا کوئی مضمتی بیان نہیں آیا لے سی پر ہمارے فوجوں کی لاشیں گر رہی ہیں آئے روز لڑائیہ ہندوستان کی اشتیال انگیزی ہے مقبوضہ کشمیر میں خواتین بچوں بوڑوں نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ظلم کی داستانیں ہیں چنگیز خان نے ایسے نہیں کیا جیسے یہ کر رہے ہیں نحلہ کو خان نے کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ کرتارپور کول رہے ہیں کس کے لیے کول رہے ہیں بات سکنکی کرتے ہیں لیکن راستہ قادیانوں کو دیتے ہیں یہ آپ کی پالسی ہے لہٰذا کشمیر بھی آپ نے فروخت کیا بیچ دیا ابھی آزادی مارچ جب ختم ہوئی تو کہا کرتے تھے کہ آزادی مارچ بنیادی طور پر یہ کشمیر کے خلاف ہے اور کشمیریوں کے خلاف ہے تیرہ اکتوبر کو آزادی مارچ ختم ہو چکا ہے جو اجتماع ہے لیکن اس کے بعد مجھے بتایا ہے حکومت کا ایک افیٹ کہ انہوں نے کشمیر کیلئے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے تو اس لیے اس حکومت کا خاتمہ اس کا سیاسی جنازہ پڑھانا یہ انتہائی ضروری ہے اور ہمارے اور آپ کی روایات میں خواہ وہ پنجاب کے لینے والے ہو بلوچستان کا پتان ہو یا بلوچ ہو سندھ کا سندھی ہو یا ماجر ہو یا حضروال ہو یا سرائکی ہو ہمارے علاقوں میں دو جگون پر مولوی اور غیر مولوی یہ اکٹے ہوتے ہیں دو جگون پر یہ ایک شادی کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں ایک جنازے کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں آج نو متحدہ اپوزیشن جمعاتیں اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم موجودہ حکومت کا سیاسی جنازہ پڑھا سکے ہیں اور یہ جنازہ انشاءاللہ مولانا فضرامان صاحب پڑھائیں آپ نے فرمائے کہ آرمی چیف کے معاملے کے اوپر اگر حکومت یہ اسی طرقے سے قرارڈین انس پاس کرتی ہے یا سادہ اکسریر سے ان کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے اور نہیں پوچھتی آپ سے تو پھر آپ کا کیا لاعامل ہوگا آپ کیا کیا نکتہ نظر ہوگا اس کے اوپر کیا آپ کو تاسک ملے میں ملایا اور اگر وہ پوچھتی ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں گے گورنمنٹ کو دیکھیں بات یہ ہے ہم اس گورنمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور ابھی سے ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں گورنمنٹ ہم سے رابطہ نہ کریں جس کی گورنمنٹ ہے وہ رابطہ کریں جس کی دیکھیں گورنمنٹ اور اسمبلی میں بہت بڑا فرق ہے ہم اسمبلی میں بیٹھنے کیلئے تیار نہیں دینا ہمیں شوق تھا ہم نے تو روزیاوال جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے لیکن متحدہ آپوزیشن کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم اسمبلی میں گئے یہ اس وجہ سے آج بھی ہم اس کے لئے تیار ہیں لیکن متحدہ آپوزیشن ایک پورم ہے ہم اس کے پابند ہیں اس کے مطابق ہم یہ اگے بڑھنا ہوگا ورنہ آج بھی ہماری رائی یہ ہے اگر متحدہ آپوزیشن ہمارے ساتھ متفق ہو آج بھی ہم آنن پہ آنن اسمبلیوں سے استفادہ دینے کے لئے تیار ہیں حبی صاحب آپ نے کہا کہ جن کی حکومت ہے آپ ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں یہ اگر وہ آپ سے رابطہ کریں تو پھر تو ووڑ دینے کے چانس بن سکتے ہیں دیکھیں نا میرے بات سنیں یہ فیصلہ بھی میں نہیں کر سکتا آپ کی آپ آج کی پریس کامپرنس میں میں کر سکتا ہوں جب رابطہ کریں گے پھر متحدہ آپوزیشن بیٹھ کے فیصلہ کرے گی لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس اسمبلی سے میرے خال میں ایکسٹنشن نہیں ہونی چاہیے جلد فوراں الیکشن کا اعلان ہو چھے مینے کے اندر جو اسمبلی وجود میں آئے گی اس کے ذریعے سے پھر اسٹنشن کا فیصلہ ہونا چاہیے آزادی مارچ کے دوران میں تو رابطے ہوئے تھے وہ تو مولانا صاحب کی انٹریو آپ نے سنی ہوگی جو سلیم صافی کے ساتھ غالباً تھا یا کس کے ساتھ انہوں نے مولانا نے کہا کہ آزادی مارچ سے پہلے کافی پہلے جرنل چیفہ پارمی سٹاف جنرل باجبہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کیا باتیں ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ وہ آپ نہیں بتا سکتے اچھا آپ لندن پلان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کب تک کدنی دے جانے کے دنوں میں ڈیڑ لین دے گا حفومت کو لندن پلان کا ہمیں پتہ نہیں ہے لندن پلان جو بھی باتیں ہوتی ہیں مسلملی گنون کی اپنی پارٹی ہے ان کا فیصلہ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ پارٹی جو میں نے سنا ہے شعبہ شریف کی سٹیٹمنٹ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک رائی ہے ہمارا ایک فیصلہ ہے لیکن متعدہ اپوزیشن سے مل کے ہم نے آگیا بڑھنا ہے دیکھیں میرے میرے خیال میں کڑی ہونے کی تعریف کیا ہے ہم تو یہ وہ آپ کی بات صحیح ہے اس کا جواب ہم بار بار دے چکے ہیں یہ ہمارے متحدہ اپوزیشن اور رہبر کمیوٹی کا فیصلہ تھا چونکہ جمعیت علماء اسلام ایک سال سے سڑکوں پرتی ملین مارچ کی صورت میں باقی پارٹیوں کی اتنی تیاری نہیں تھی تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے استطاعت اپنے حکمت عملی کے تد جتنا ہم شرکت کر سکتے ہم کریں گے اس میں انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ پر پر پرس پارٹی جو ہم استقبال کریں گے اور پھر تیس مارکی یا کم نومبر کا جو جلسہ ہے اس میں ہم سب شریک ہوں گے آپ کو یاد ہوگا بلاول دو دفعہ شریک ہوئے اسفندیار شریک ہوئے میاں شعبہ شریف نے شرکت کی یہ سارے پارٹیاں اور بنیادی چیز بنیادی چیز ہے آپ کا ایجنڈا ایجنڈے میں ہم سب متفق ہیں ایجنڈا یہ ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کا جنازہ پڑھانا ہے اس میں ہم سب متفق ہیں باوجود اس کے کہ سندھ میں پر پرس پارٹی کی حکومت ہے وہ اس قربانی کیلئے بھی تیار ہے باوجود اس کے کہ اپنی أ زیرہ چاہاہاں جیزت چیز